دوستو ہومگارڈز کو لے کر دیش کے الگ الگ راجیو سے کئی امپورٹن ڈیوز نکل کر آ رہی ہیں دوستو اس طرح کی نیوز بنانے میں ہمیں بہت محنت لگتی ہے ہر نیوز پیپر ہر ویب سائٹ کو میں دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد ہمیں ڈیشائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کونسی نیوز آپ کو دی جائے کونسی نیوز آپ کے کام کی ہے تب جا کے یہ ویڈو تیار ہو پاتا ہے تو دوستو اگر آپ ہماری اس محنت کا فعل دینا چاہتے ہیں تو پلیز 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 اس ویڈو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں اپنی فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکائب ضرور کر لیں چلے چلتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی ضرور پہلی نیوز نکل کر آریو تا پردیش کے شاہ جاپور سے پی آڈی جوانوں نے کی نیا میں ڈیوٹی و سامان بیتن کی مانگ پی آڈی جوانوں کی بیٹھک پی ڈیوٹی پر نہیں لگایا جاتا سب ہی نے ایک سوئر میں ہومگارڈ کی طرح ڈیوٹی پر لگانے ایک سامان بیتن بابتے کی مانگ کی سنگٹھن کے جلہ دھکش جتیندر پرساد نے کہا کہ 21 اگست کو لکنوں میں پردیش ادھکش رام نریش یادک کی بیٹھک ہوگی جس میں سب ہی پی آڈی جوان شامل ہونے کے لیے لکنوں جائیں گے اس موقع پر ہریوم شہرن پریم پال منلال منیندر یدوبئیر لکشمی دیوی 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 سوشمہ دیوی بکاس کمار سونی سنگھ آدھی موجود رہے دوستو بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اتر پردیش کے شہزاپورتے ہیں یہاں پر پی آڈی جوانوں نے کہا ہے کہ ان کو کیول چناؤ یا میلے کی ہی ڈیوٹی میں یاد کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کو ڈیوٹی نہیں دی جاتی اسی کو لے کا یہ لوگ 21 اگست کو لکنوں میں بیٹھک میں شامل ہوں گے دوستو اب آپ کو کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ لوگ پی آڈی جوان ہیں تو آپ کو ڈیوٹی ملتی ہے یا پھر نہیں ملتی نیچے کمنٹ باکس میں آ کے مجھے بتائیے ضرور چلے چلتے ہیں آج کی اگلی نیوز کی طرف اگلی نیوز نکل کر آ رہی ہے چھار گھن سے میں اس وقت ہندوستان کے نیوز پیپر پر ہوں یہ ہے دس اگست 2019 کا نیوز پیپر دن شنیوار اس کو اسکول ڈاؤن کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر ایک نیوز لگائی گئی ہے ہومگارڈ سے سمبند ہے بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ سارا آپ پرانی نیوز ڈال دیتے ہیں تو یہ جو نیوز ہیں یہ سب لیٹیش نیوز ہیں یہاں پر نیوز پیپر پر ہے پیج نمبر چھے پر ایک اپڈیٹ لگائی گئی ہے ہومگارڈوں نے بیتن کو لے کر یاچکہ دائر کی اس کو میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ نیوز میں کیا لکھا ہوا ہے ہومگارڈ نے بیتن کو لے کر یاچکہ دائر کی اور یہ اپڈیٹ نکل کر آرہی ہے دھنباز سے سامان کام کے لیے سامان بیتن کی مانگ کو لے کر ہومگارڈ جوانوں نے سربوچی نیالے کا دروازہ کھٹ رٹایا ہے جھارکنڈ ہومگارڈ ویلفر ایسوسیشن کے پردیش صدقش رابندرنات مکردی نے جھارکنڈ سرکار کے ویرود سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس سے پورپ دوزار پندرہ میں سبھی راجیوں میں ہومگارڈ جوانوں کو پولس کی طرح سامان کام کا سامان بیتن دینے کا آدیش دیا گیا تھا لیکن جھارکنڈ سرکار نے آنپالن نہیں کیا اس کے بعد جھارکنڈ کے سنگ پرتنیدیز جھارکنڈ ہائی کورٹ میں معاملے کو لے کر گئے بتایا کہ ہائی کورٹ کے پرثم بینچ میں ڈگری بھی ہو گئی لیکن آدیش در کنار کا سرکار ایل پی اے کنر ویچار آبیدن میں چلی گئی اب ایک بار پھر سے سربوچ نیالے میں یاچکہ دائر کی گئی ہے جھارکنڈ ہومگارڈ ویل فیر ایشوشیشن کے ربی مخرجی نے بتایا کہ راجی کے انتیس یا جوانوں کے ساتھ سوشن ہو رہا ہے تو دوستو بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جھارکنڈ سے یہاں پر ہومگارڈوں نے بڑا فیصلہ کیا ہے یاچکہ دائر کی گئی ہے تاکہ ان کو سامان بیتن مل سکے اور دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے جلدی سے بتا دیتیے آپ لوگ کس راجی سے ہومگارڈ ہے جس سے کی مجھے آگے نیوز دینے میں مدد ملے گی چلیے چلتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف دوستو اگلی خبر نکل کر آ رہی ہے مدد پردیش کے شیوپور سے ڈھائی مہینے سے نہیں ملا بیتن ہومگارڈ جوانوں کو ستا رہی چھنٹا ڈھائی مہینے سے بیتن نہ مل پانی کی وجہ سے آرکھتک تنگی کے حالتوں سے جوج رہے جلے کے ہومگارڈ جوانوں کو اپنے پریوار کا گزارہ کرنے میں بھی پرشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جوانوں کو دکانداروں سے راشن پانی تک ادھار لینا پڑا ہے لیکن بیبھاگ کے آلہ دکاری اس اور دھیان تک نہیں دے رہے ہیں ہومگارڈ جوانوں کی مانے تو انہیں بیتے ڈھائی مہینوں سے نہ بیتن دیا جا رہا ہے اس بجا سے ان کے اور ان کے پریوار کے صدر سے آرکھتک تنگی کے حالاتوں سے جوج رہے ہیں ہومگارڈ جوانوں کے بیتن کے ساتھ ساتھ ان کی چھٹیوں پر بھی روک لگا رکھی ہے اس بجا سے وہ کسی سے ادھار لے کر رکشہ بندن کے توہار پر اپنے پریوار کی بیوستہ کرنے کے لیے بھی اپنے گھر نہیں جا پا رہے ہیں بیتن اور چھٹی نہ ملنے کی سمسیہ سے ہو رہی پرشانی کو لے کر ایک ہومگارڈ سینک دورہ شنیوار کو نئی دنیا کو فون کیا اور سمسیہ بتاتے ہوئے رو پڑا سینکی آواز سے اس کی پریشانی اور درد جھلک اٹھا اور وہ بہبک ہوتے ہوئے بولا کہ ہمارے عدیکاریوں نے بیتن سے لے کا ہے چھٹی کے لیے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ من ہوتا ہے کہ آتمتیا کر لوں جوان نے بتایا کہ شکربار کی رات گوالیر میں پدست ہومگارڈ سینک رائے سنگ یادم نے آرکھ تنگی اور پریوار کے لیے سمیں نہیں ملنے سے پرشان ہو کر آتمتیا کر لی پروہاری کمانڈیٹ ہومگارڈ شوپر راہل شرما کا کہنا ہے ہمیں اور ہمارے ورش عدیکاریوں کو بھی سینک کے بیتن کی چندہ ہے لیکن جب تک بجٹ آوانڈیت نہیں ہوگا تب تک سمجھ سیاں کا سمجھدان ہو نہیں سکتا بجٹ آتے ہی سبھی سینکوں کے خاتے میں ان کا بیتن ڈالوا دیا جائے گا تو دوستو بہت بڑی انہوں نے نکل کر ریم مددی پردیش تھے یہاں پر پچھلے دو تین مہینے سے ہومگارڈ کو ان کا بیتن نہیں ملا جس کی بجا سے ان کو آرکھ تنگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اب توہاروں کے سیجن آ چکے ہیں اور یہاں پر پیسی کی زیادہ ضرورت ہونے کی ویسے ہومگارڈوں کے سامنے پرشانی آ چکی ہے اور دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کیا آپ لوگوں کا بھی بیتن رکھا ہوا ہے نیچے کمنٹ باکس میں آکے اپنی جگہ کا نام لکھئے اور یہ بتائیے کہ آپ کا بیتن آپ کو ٹائم پر ملتا ہے یا پھر نہیں ملتا نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا چلیے چلتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف دوستو اگلی خبر نکل کر آ رہی ہوتا پردیش کے بلرامپور سے پی آڈی جوانوں نے آرپاد کی لڑائی کا کیا اعلان پرانتی رکشک دل کے جوانوں نے اپنی مانگوں کے سمطن میں آرپاد کی لڑائی کا اعلان کر دیا پرانتی رکشک دل کے پردیش مہامنطری جلہ ادکس تھاکور پرسات پانڈے کی ادکشتہ میں شنیبار کو بڑا پریڈ گراؤنڈ پریسر میں بیٹھا کر آندولن کی رانیتی تیار کی گئی پردیش مہامنطری جلہ ادکس نے کہا کی پی آڈی بیبھاگ ہومگارڈ کا پورو کا بیبھاگ ہے شاشن نے ہومگارڈوں کا دینک بھتا پولیس کے برابر کر دیا ہے جبکہ پی آڈی جوانوں کو ڈیوٹی کے دوران پتی دن ماتر تین سو پچھتر روپے ہی دینک بھتا مل رہا ہے پہلے سے بیبھاگ میں ماندے پر کام کرنے والے بلاک کمانڈر با خلقہ سردار کا ماندے سرکار نے بند کر دیا ہے بیبھاگوں میں تینات پی آڈی جوانوں کو باہن کی کوئی بیوستہ نہیں دی گئی ہے کارے چھیتر کو دھیان میں رکھتے ہوئے پی آڈی جوانوں کو باہنوں کا انتظام کرایا جائے سرکاری و غیر سرکاری دفتروں میں بجٹ کے آبھاگ میں پی آڈی جوانوں کو ڈیوٹی نہیں مل پا رہی ہے بیبھاگ میں پرسچٹ پی آڈی جوانوں کی بھاری سنگیا ہے جو بیروزگار گھوم رہے ہیں جنپر بھرمڑ کے دوران سی ایم یوگی آدیتنات کے آدیش کے بعد بھی شکتی پیٹھے دیوی پارٹن مندر میں تیس پی آڈی جوانوں کو نیمیٹ ڈیوٹی نہیں دی جا رہی ہے انہی مانگوں کو لے کر اب آر پار کی لڑائی لڑی جائے گی اور دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب دروں کر لیجئے ویڈیو میں ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کو ویڈن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دبائیے اور دبانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئی گا آپ اس کو بھی دبائیے تاکہ اس طرح کا نئے ویڈیو آپ تک حسنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیل اکی کا فرمول اکات ہوگی تینکیو